موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک کیا حال جالیں آپ سب کی امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زومان میں رکھیں سب کی جائز آجادوں کو پوری فرمائیں آمین سمہ آمین تو جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ رمضان بلکل کمپلیٹ ہونے والا ہے ہمارا خوبصورت خوبصورت مہینہ ہم سے بچھڑنے والا ہے الویدہ کنے والا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کچھ شپیشل میں اپنے افطار مینیوں میں بناوں اور تیسرا اشرا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو خوب ساری عبادتیں کریں تاخراتوں میں جا گئیں اور اللہ تعالیٰ کو منا لیں ان سے تمام اپنے خواہشات کو پوری کروا لیں اور یہاں پہ دیکھیں آج میں بریانی بنا رہی تھی اور بریانی جس طرح سے نورملی بنتی ہے میں ویسی بنا رہی تھی لیکن ہوا یہ کہ میں بیچ میں سے اس کی فلمنگ کرنا بھول گئی اور بس اتنی ہی میری کلپس موجود تھی تو یہاں پہ آج میں بنانے جا رہی تھی بریٹ پاکٹس جو کہ بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں میں نے یہاں چکن بون لیس لے لی ہے تقریباً ڈھائی سو گرام اور اس کے ساتھ میں نے حلدی لال مرچ اور لسن ادرک اور ہزوز آئیکن نمک ڈال دوں گی یہاں دیکھیں میں ڈال رہی ہوں زیڑا پرش ہواوا اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ اور بلیک پیپر یہ سب میں ایڈ کر کے اسے اچھے سے بھون لوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے میں ایسے کک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ لوگ کے رمضان کیسے جا رہے ہیں کس طرح کی جو ہے نا آپ لوگوں نے عید کی تیاری کی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہاں دیکھیں میں نے لیمن جوس بھی ایڈ کر دیا ہے اور سالسا جو ہے میں پوٹیٹوز کو بھی پیل آف کرنے جا رہی تھی کیونکہ مجھے بریانی میں ایڈ کرنے تھے اور سالسا جو ہے نا پکوڑے بھی بنانے تھے تو یہ لاسٹ اس کی ایک لپ تھی جو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور دیکھیں یہاں پہ میری چکن بلکل تیار ہو چکی ہے اچھا میں اس چکن کے اندر دو ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی جو کہ میں نے پیاس اور کیپسکم یہ دونوں چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے نا یہ میں نے آپ کے لئے بہت زبردست سے ریپس تیار کیے تھے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی یہ شیئر کیا جائے تو یہ ریپس کی پروپیشن ہو رہی ہے اور سوری میں تھوڑا سا مسٹر انڈوسٹوڈ ہو گئی یہاں پر یہ میں بنا رہی ہوں بریڈ پاکٹس کی فلنگ تو جو میری پیزا کی تندوری چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی وہ میں نے ہاف بچا لی تھی وہ میں نے اچھے سے کک کر لی ہے اور دیکھیں یہاں پر یہ بلکل اس طرح سے میں نے کک کر لی ہے کہ یہ بلکل ڈرائی ڈرائی اس کو جو نہ میں نے نکالا ہے تو یہاں پر میں اچھے سے سپون کی مدد سے اچھے سے توڑ لوں گی ساتھ ساتھ میں نے اس میں کیپسکم بھی ایڈ کر دی ہے اور ساتھ میں دو چمچ ٹو ٹیبل سپونجوئے میونیز کی ایڈ کر دوں گے اور اچھے سے کل لیتے ہیں یہاں میں نے بریٹ لے لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں پروپیشن کر لی رہی تھی کہ مجھے اس کی کوڈنگ بھی کرنی تھی اور بریٹ کے اوپر میں نے ایک پلاسٹک کا کپ رکھا ہے اور اس کے بعد اسے میں نے راؤنڈ میں کٹ کر لیا ہے راؤنڈ میں کٹ کر لیں گے اور سی ہمارا بریٹ پاکٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اس طرح کے سے ہمیں جو ہے نا وہ پاکٹ تیار کر لینے ہیں میں کونوں کو بھی اچھے سے جو ہے نا وہ پریس کر دوں گی تاکہ جو ہے نا یہ کھلے نہیں اوپن نہ ہوں تو یہاں پہ میں نے اسے دو ہی لیے تھے کیونکہ دو کے بھی ماشاءاللہ آٹ سوری چھے پاکٹ بن چکے تھے تو یہاں پہ ہم ایک لے لیں گے اس میں سے ڈپ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بریڈ کرمز لیے ہیں بریڈ کرمز میں نے اورگیانو اور تھوڑا سا پنچ آف سالٹ میں نے ایڈ کر دیا تھا اور تھوڑی سی کوٹنگ میں جو ہے نا وہ اچھے سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں اچھے سے اسے کوٹ کر لوں گی اور ہم اسے فرائی کر لیں گے بلکل لو فلم پہ آپ نے اسے فرائی کرنا ہے شیلو فرائی کرنا ہے یا پہ دی فرائی کریں گے تو پورا آل سک کر لے گا تو دیکھیں اتنے اچھے سے بہت ہی مزیددار بنیتے بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ دیکھیں پکوڑے بھی بنائے جا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو پین پیزا اتنا زیادہ پسند آ گیا تھا کہ اس نے پھر فرمائش کی کہ ممہ آپ بنائیں تو میں نے پھر سے بنا لیا جائے تو میں اب اس کی ہی پرپیشن کر رہی ہوں اور میں پاس چکن بھی رکھی بھی تھی کیونکہ بریڈ پاکٹس اور ریپس کی چکن پرپیر کی بھی تھی تو چکن کا مسئلہ نہیں تھا اور ڈو بھی میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے ڈو کو اس طرح کی سے پھیلا کر پنچ کر لیا تھا فوق سے اور اس طرح سے میں نے سوچا کہ آج میں نے ایسے کوک کرنا کیونکہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایئر آ جاتی تھی اور وہ پروپر کوک نہیں ہو رہا تھا خیر یہاں پر رولز بھی فرائے کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے پیاس کے پکوڑے بھی بنا لیے تھے یہ مجھے لگتا ہے یہ زیادہ اچھے طریقے سے کوک ہوا تھا تو اب میں اسے ٹرنٹ کر لوں گی اور ایسے سی یہاں پر آئل موجود ہے پین میں تو مجھے پین میں آئل ابھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اسے پھر سے لو فلم پر کوک ہونے کے لئے دس سے پندر منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اور یہاں میں نے چھوڑ دس اپراتے کا پیس رکھ دیا ہے اور اب یہاں پر میں نے چکن پرپیر کی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈالوں گی موزیلا چیز بیلیف می یہ اتنا یمی ریپ بنا تھا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا بہت بہت زبردست بنا تھا اور میں اون این اون میں اتنا بسند آگیا تھا کیونکہ پراتھا بھی تھا ساسا چکن کی فلنگ تھی موزیلا چیز تھی تو مطلب دبل ٹرپل اس کے اندر مزا آگیا تو یہاں پہ دیکھیں بریٹ کی میں نے کٹنگ کر دی ہے اور اب میں اس کی فلنگ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ کام ایک ساتھ کرنے ہوتے تو یہ دیکھیں میں نے فلنگ کر کے بھی رکھ لیا ہے اور ہمارا بہت یمی اور کرنچی ریپ بلکل ریڈی ہے اب اس کے اندر کوئی سی بھی فلنگ آٹ کر سکتے ہیں کیمے کی بھی کر سکتے ہیں پوٹیٹو کی بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ چکن ہوتا ہی آپ نے فلنگ بنانی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے بہت یمی ریپ بلکل ریڈی ہیں اور چیزی ریپ بھی کہہ سکتے آپ اسے تو چلیں مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ نئے ویلوگ کے ساتھ آج تو صرف ویلوگ میں آپ کو ریسیپی ہی بتا رہی ہوں انشاءاللہ رمضان کپلیٹ ہونے کے بعد ڈیلی ویلوگ ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں گی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں عبادت کریں دعائیں کریں اور خوب ساری اپنی فاملی کی کیر کریں تو مجھے دیجئے اجازت اگر ویلوگ اور یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل کو آن کر دیجئے گا تو یہاں پر میرا پیزا بھی بلکل ریڈی تھا اور یہ تھرڈ پیزا میں نے بنایا تھا اور یہ تھرڈ والا تو آئی گیس ٹین آن ٹین بنا تھا تو آئی ریکیمنٹ جن کے پاس اوون نہیں ہیں وہ یہ ریسیپی ٹرائ آرام سے کر سکتے ہیں باہر باہر سے بھی بیس پیزا آپ کو ملے گا بچوں کو بہت پسند آئے گا تو چلیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ